رادے رادے کرشن کا نیہا گھپال پیاروں تلی بجریہا جائے شریرہ دی جائے شریرہ دی جو بناش کا کرم بتایا وہ گیتہ سے کچھ الگ ہے اور یہ کہا جائے کہ گیتہ میں شانٹ میں ہے تو آنچیت نہیں ہوگا کیونکہ گیتہ میں بھگوان نے یودکشیتر میں پدیش دیا تھا اور یودکشیتر میں کسی بات کا بستار نہیں ہو سکتا لیکن کا سب کا ہے سب کچھ ہے جو کہنا چاہیے تھا بھاگوت میں اس کا بستار ہے جیسے جیسے گیتہ میں دوسری ادھائے میں منش کا بناش ہوتا ہے یہ باسٹھ اور تیرہ سٹھ دو اس لوگوں میں بتایا ہے کیسے ناش ہوتا ہے بشیوں کا دھیان کرتا ہے دھیان منی ایسا نہیں آنکھ بند کر کے لڈو سوچ رہے ہیں دھیان پاتنجلی نے کہا ہے چھتی کی برتی کے ایک دہی دھیان ہے کسی بات کو بہت دیر تک سوچتے ہیں وہ دھیان ہے وردی اکتہ دھیانم یہ سوچ رہے پاتنجلی کا تو تو دھیان یعنی ایک لڈو یاد آیا اور کچھ دیر تک یاد آیا بہت دیر تک یہ دھیان ہو گیا بردی کی ایک تانتہ بردی ناک 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 روپ دھیان کیا جائے چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں وردی کی ایک آٹھ سوچتے ہیں کی پہلی ہے وشیوں کا دھیان دھیان کا ہم نے سرالارت بتا دیا یاد آنا بردی کی ایک تانتہ ہی دھیان دھیان ہے یاد آنے کے بعد آ سکتی دھیان کے بعد دوسری سیڑھی آ سکتی آ سکتی کیا ہے من چاروں طرف سے چھپک گیا ہٹ نہیں رہا ہے من وہاں سے بار بار لو بھی آدمی کو لڈو یاد آئے گا بار بار پیسے میں آ سکتے ہیں تو ہزار بھرشنر دے دو لکچر دے دو وہ بار بار گھوم گھوم کے پیسہ آئے گا ہم لوگ بھرشن دیتے ہیں کہنے والے کسہ کہتے ہیں اور نظر رہتی کتنا چڑھا بجاری آرتی کر رہا ہے بھگوان کی اور سوچتا ہے کہ تھال میں کتنا چڑھا یا سکتی ہے من آرتی گھوم گھوم رہا ہے بھگوان دیکھ رہا ہے مورتی کو یاد آرہا ہے تھال میں کتنا چڑھا کیونکہ آ سکتی من میں ہے مکہ روح سے من میں رہتی ہے شریر ہم نہیں رہتی ہے ایک بجت رودارن ہم بتاتے ہیں آپ کو راجہ نل اتنے سندر تھے ماغ کبھی نے نکھا ہے شش پال بڑا سنسکرط کا پرسید کا پی ہے سنسکرط اپمہ کالیدہ سسی بھارویر ارث گورو دنڈی نا حپ د ماغ سنتی تری گو نا اپمہ کالیدہ سکی ہے بھاروی کا ارث گورو ہے اور دنڈی میں پدلالی تی ہے اور ماغ میں تینوں گونے ہیں یہ ماغ نہیں شش پال بد لکھا تو ایسا کیوں لکھا ایک ماغ کا آپ کو ادارن دیتے ہیں منوش کی سوکش من برتیوں کو کتنا گھوسے ہیں یہ لوگ تب مہا کبھی بنے وہ لکھتے ہیں کہ راجانل اتنے سندر تھے کہ جو ان کے نگر کی استری آن تھی وہ اپنے پتیوں کے ساتھ سوتی تھی بھوک کرتی تھی لیکن بھوک کے بیچ میں جو یاد آتی ہے وہ اپنے پتیوں کی نہیں تھی اپنے پتی کو بھول جاتی تھی اس کو آ سکتی کہتے ہیں اندریوں سے وشہ کی کریا چل رہی ہے لیکن من کہیں اور ہے یہ ایک ادارن دیا نماغ کا ادارن ہے اسی لئے گوڑی سمپردائے میں جار بھاو کو پرکیا کو سریشت مانا ہے اپنا پتی ہی پاس میں ہے لیکن پھر بھی اس تری کا من جار پورش میں کیونکہ من کیا آس جہاں ہے وہیں مکھ پردھانتہ ہوتی ہے کریا کریا گھنی ہوتی اپنا پتی مل رہا ہے سو رہا ہے بھوک کر رہا ہے لیکن پھر بھی من کیا سکتی جہاں ہے اسی کا انبھا ہوتا ہے بہت سودارن ہیں منش اکیلے میں ہے استری پورش اکیلے میں ہے اور کام چندن ان کو آت ممی تھن کراتا ہے آپ تو مئی تھن من اپنے آپ کریا کرنا بہت سے باتیں جانتے ہیں لوگ نہ جانتے ہوں گے لیکن ہم نے سنا ہے کہ ہوسٹلز میں ایسی چیزیں ملتے ہیں جس کا اب سبھا میں کہنا ٹھیک نہیں ہے بناوٹی لنگ ملتے 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 دوسرے دوسرے یہاں تک سنا گیا دوسری لڑکی سے بھی واقع لیتی ہے اس کا ہندی میں جانے کیا شبت ہے سم لینگ ہاں تو یہ کوٹ میں بھی آ چکا ہے اخبار میں چھپ چکا ہے وہ ایک لڑکی دوسرے کا پتی بن جاتی ہے اور اس کو پتی کی اوش شکتہ نہیں سم لینگ سم بند چل پڑے ہمارے پاس بھی ایک اس تری پروش آئے تھے بول مہراج ہماری لڑکی کسی پروش شریف بھی آ نہیں کرے گی ایک لڑکی ہی اس کو اس نے پتی مان لیا تو ہم کیا کریں ہم نے کہا بھئی اس کا ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا حل ہے اس کا چنتن وہاں سے ہٹ جائے کیونکہ چنتن سے ہی آسکتی ہوتی ہے گیتہ میں جیو گناش یہ آٹھ سیڑیاں ہیں یہ ایک گیتہ کے انسار ہم نے بتایا بھاگوط میں بھگوان نے بڑھا دیا گیارمیں سکند کے اکیس میں دہائے میں انیس واش لوگ پہلے سیڑھی ہے گنات دھیاس بیشیوں میں گن بدھی ہونا گن کیا لڈو میں بڑا آنند آتا ہے اس لئے لڈو کھانا چاہیے بھوک میں آنند ہے یہ گنات دھیاس ہے گنات دھیاس کیسے کٹے گا کل ہم نے بتایا تھا دوشا دھیاس کرو تیرے دھیاس میں بھگوان نے آٹھ تیرہ کٹ ہے جنم مرت جنم مرت دوش 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 دیکھو جا آسکتی اس تری میں ہے بیٹے میں ہے بیٹی میں ہے بھگوان کہا ہے کہ کشل بھگوان وہ ہے شرنگتی Obedience without questioning is real Guru devotion یہ شکتی ان میں تھی اس کے ادارن ہم دیتے ہیں آپ کو رام کرشن پرامنس ان کے گروہ تھے کوئی ان کو ایسا کہتے ہیں کینسر ہو گیا تھا اور کینسر بھی ایسا کہ انتم سیڈی پر تھا وہ ہی لے گیا ان کو یہاں سے وہ بھی دیش گئے تھے اور گر بھائیوں کو زیوہ پہ سوپ گئے تھے سوپ وہاں سوپ اور اپنی گروہ بھکتی پہ کوئی سریشت سمجھتے تھے کیونکہ دن راہ سیوہ میں رہتے تھے ان کو یہ باہر جاتے تھے گھمپکڑ سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا اچھا بڑے گروہ بھکتے ہو تو تم آیتیں اصاف کرنے لگ جاتے کہنے کی کیا ضرورت تھی تو سمجھ گئے انہوں نے فیل کیا فیل کیا یعنی اس میں اہم ہے انہوں نے اس پھیک دان کو اٹھایا اور پی لیا ارے تم ساف کرنے کہتے ہو یہ تو امرت ہے اور پی گئے سب گروہ بھائی دیکھتے رہ گئے دوسرا وہ جب چلے گئے ان کو مرنا تھا ہی تو جو ان کی اسطری تھیں شاردہ وہ چھوٹے عمر کی تھی بہت چھوٹی تھی وہ انہی کو گروہ جی کا روپ ماننے لگ گئے کیونکہ ان میں کوئی ماتسر نہیں تھا جہاں ماتسر ہوتا ہے وہاں بڑا چھوٹا ادھک پریے کم پریے یہ سب سمجھ جائے آتی ہیں تو پرنام کرنے آئے تھے بولے ماتا میں بیدیش جا رہا ہوں انہوں نے بیدیشوں میں بھارتی جنڈا پھیرایا وہ امریکہ میں ورلڈ ریلیجیس کانفرنس میں بولے تھے جبکہ بھارت کا کوئی آدمی پرتینید نہیں تھا اور جو بورڈ وہاں لیکچر کے لئے ٹانگے گئے تھے اس میں سنسار کے سب دھارمک پرتینیدی کرم کرم سے بولتے تھے جتنے کیتھلک ہیں جتنے پروٹیسٹنٹ ہیں جتنے مسلم ہیں سب کے سیکڑوں پرتینیدی دیوان موجود تھے بولڈ آیا انڈیا تو زیرو تھا انڈیا میں سے کوئی نہیں آیا یہ بڑے بدیش بھک تھے یہ کھڑے ہو گئے اپنے بولے آئی ایم انڈیا تو ٹاپک پر بولنے گئے زیرو پر کیونکہ ٹاپک کوئی دیا نہیں گئے تھا کوئی گیا نہیں تھا انڈیا کا تو بولے وال اٹیس زیرو یہ زیرو پر انہوں نے کہا کہ سنسار شون یہ ہیں اور لگتار جنہیں کتنے گھنٹے بولے ہمیں یاد نہیں ہاں بہتر گھنٹے ساری دنیا کے لوگوں نے لوکہ رہا مان لیا کہ واہ تو وہ ان میں بھاونا شکتی تھی جب وہ جا رہے تھے ویدیش تو ماتا شاردہ تھیں عمر میں چھوٹی تھیں بی بی کارن بہت چھوٹے تھے جب شرد میں آئے تھے لوگ کہتے ہیں چودہ سال کے تھے شاید یہ اور کم کر رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا وہ ساکھ بنا رہی تھی وہ رام کرشن تھے تب بھی سویم بھوجن بنا کے دیتی تھی بڑی پتی بھرتہ تھی بولے کیسے آیا بھبی کارن نریندر ان کا بچپن کا نام نریندر تھا آشیرباد دینے آیا ہم پرمہنجی تو ہے نہیں کون آشیرباد دے گا ہم کو بولے اچھا چکو ٹھانا تو چکو انہیں دھار جدھر ہوتی چھوڑے کی وہ تو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور دوسری طرف بیٹا بیٹا میں نے جو لکڑی لگی رہتی ہے وہ ماں کو پکڑا دیا انہوں نے اپنا ساگ بنانا شروع کر دیا کچھ بولی نہیں جب نہیں بولی تو پھر بی بی کارن جن نے کہا ماں آپ نے کچھ کہا نہیں بولی کیا کہوں گی بیٹا جب تو چکو کی دھار سویم پکڑتا ہے بیٹا دوسرے کو دیتا ہے تو کلیان تو کرے گا یہ سنسار کا بولی اس نے ایک جو پائی ہے سنکھا یاد نہیں رہتی ہم کو بالکانڈ میں جے سہی دکھ دو میں پرچھدر دوراوا بند نی تیجس جگ گاوا جو سیم کشت سہتا ہے کشت سہ کر کے دوسروں کے دوشوں کو ٹھکتا ہے تکلیفوں کو دور کرتا ہے وہ بندنی ہے اور اس کا عیش سمسار گائے گا وہ آگے گلیان کر سکتا ہے پہلے سے سوچ لیتا ہے اس قطعہ میں کیا ملے گا ٹھہراتا ہے وہ کیا گلیان کر سکتا ہے سمسار کا اپنے سکھ سویدھا کو جو سوچتا ہے اپنے مان سم مان کو پہلے سے سوچ کے جاتا ہے وہ سمسار کا کلیان نہیں کر سکتا ہے بھگبان رام نے بھاگبت میں لکھا ہے کہ جب جانے لگ گئے دھام میں واپس تو انہوں نے سمردام ردی بینیس یہ ہاں نو گیا راو نیس ٹھیک ہے اس قسم کیا بتاتے ہو سمرد کرنے والوں کے من میں اپنے ہاں ٹھیک ہے نو گیارہ و نیس ان چرنوں کو رکھا جن میں دنڈک ون کے کاٹے چھو گئے تھے ان چرنوں کو رکھا وہ چرنیں جو راج سنگھ حسن پر بیٹھے راج پیٹھی کا کیونکہ اس انسار کا کلیان وہی کر سکتا ہے جو پہلے سے سمجھ لے کہ ہم کو کشٹ ملے گا کانٹے ملیں گے اور ہم جیسے لوگ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کیا پیسہ ملے گا کیا نام ہوگا کیا پرباہ ہوگا تو کلیان نہیں کر سکتے یہی ہو رہا ہے آج یہی بات سبیرے شری جی آئی دنڈوت کرنے کہ ہم جا رہے ہیں دلی کا تھا گئنے ہم نے کہا جاؤ لیکن یہ سوچ کے جاؤ کہ ہمیں کچھ لینا نہیں ہے پیسے کی یاد نہ آوے تم کو پیسہ تو اپنے آپ آئے گا ہم نہ بھجن کرتے ہیں نہ ہمارے مطیاب ہیں نہ سادھوں ہیں نہ سیم ہے اتنا جرور ہے چاہے سمجھو لا پرواں ہیں دھن کی یاد نہ آوے یہ کوشش کرتے ہیں یہاں بہت بڑا خرچ ہے گوشالہ مندر لاک دو لاک تو ایک کھن میں اوڑ جاتا ہے اور کل کی گھٹنا ہے مادویشن بولے گی بیٹری لینی ہے ہمارا انبرٹر بھوگ گیا ہے چار سال بعد بیٹرییں بدلنی پڑتی ہیں ڈیٹھ دو لاک روپائے ہیں اور تو بیٹری آئے گی ہم نے کہا ٹھیک ہے سویری پیس آ گیا کیونکہ وہ جب مرلی نے گھوشنا کیا تھا وہاں پٹیالہ میں ہم پیسہ کے لئے نہیں آئے ہیں یہ اودھارن اس لئے بتا رہے ہیں کہ بھگوان یوک ٹھیم کا نرباہ کرتے ہیں دھائیر ہی رہی رہا کرنے چاہیے اور وہاں سب سے زیادہ پیسہ آیا دو لاک اس نے پنڈی جی کو دیا وہ تو چھوٹی نہیں ہے اور انہوں نے املادیشن کو دے دیا لو بھائی بیٹری کھرید دو یہ نہیں سوچا کہ ہم کو ساڑھے تین لاک رسمندیر پہ کر جائیں بنیاں مانگتا ہے یہ ہمارے ہاں بھگوان کے دیا سے ایسے برجواسی ہیں نمرلی نے سوچا کہ کہ پیسہ آیا کتنا آیا اپنے آپ دب بھی لکشمی آتی ہے بینا مانگے جو آتی ہے دب بھی لکشمی لکشمی جی نے سوہم کہا ہے پانچمیں اسکند کے اٹھارمیں دہائے میں شاید ہوگا مد پرابتے جیش سرہ دیا سرہ دیا اٹھارہ کا بائیس یہ اس لئے بتا رہے ہیں کہ ایسا سب لوگ سنیں اور بنیں ایسا نہیں چلو گروہ بھائی وہیں پچاس روپے دکشنا ہے پنگت میں ایک سو ایک روپے دکشنا ہے سادھو سادھو کو گراتا ہے لکشمی جی بولی میری پرابتی کے لئے آج منے برحمہ جی ایش منے شنکر جی انے سبھی دیوتا تب کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں پا سکتے اگر تب کرتے ہیں لیکن میں تو وہی جاتی ہوں بھبت پاد پرائینا نمگم بندنتی جو بھگوان کا بھکت ہوتا ہے پرائینا بھکت ہوتا ہے بھگوان ہی سب کچھ پرائینا ہیں پراغتی ہیں اس کو پرائینا بھکت کہتے ہیں ہم جیسے لوگ بھگوان کے بھکت نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ پرائینا نہیں ہیں ہمارے من میں پیسہ ہے ہمارے من میں سممان ہے ہمارے من میں عزت ہے ہمارے من میں سکھ ہے دکھ ہے سانسارک پرائینا بھکت نہیں ہیں ہم کو مان بھی چاہیے سممان بھی چاہیے اس کے پاس دب لکشمیاتی سیدھے بھگوان سے ملا دیتی ہے اٹھے بھبت پاد پرائینا نمام بندن تیہن تودھر دیا میں مہا ستی ہوں تودھر دیا اسوروں کے پاس کیسے جا سکتی ہوں وہ جو جائے گی وہ دوسری ہوتی راجسی تامسی لکشمی جو سچی لکشمی ہوتی بھگوان سے ملاتی ہے وہ پرائینا بھکت کے پاس جائے گی لڑوہ داس پیڑا داس روپیہ ٹھنڈی داس کے پاس نہیں جائے گی اسی کو کبیر داس نے ایک دوہہ میں کہا بین مانگے سو دودھ سم مانگے ملے سو پانی بینہ مانگے ملا وہ دودھ ہے مانگنے پہ ملا وہ پانی ہے اور کبیرہ سو تو رکت سمجھا میں کھینچاتا نہیں دینے والا ہم دس رد دیں گے بھائی ہم کہہ رہے نہیں بیچ دے دو کھینچاتا نہیں یہ کھون ہے ہم لوگ کھون پیتے ہیں دینے والا جو دیر آئے ہم اس سے زیادہ چاہتے ہیں تو پرائین بھکت کیسے ہو جائیں گے یہ جب ہم سمجھا نہیں پائے کہ وہ دنڈوت کرنے آئی تھی تھوڑے میں یہ باتیں کہی دیا تم اس لئے مت جاؤ کی پیسہ لانا ہے یہاں بھی یوک شیم بھگوان سنبھال رہے ہیں ایسا نہیں کی نہیں ہے دیکھو سوچا تھا تورت آ گیا سبیرے دو لاکھا یہ کیوں آیا یہ کسی سے مانگا نہیں یوک شیم بھگوان دھارن کرتے ہیں اور وہ چلے گئے مادویشن کو دے دیا گیا پیسہ جاؤ اور بیٹری ڈاؤ تو اس لئے ایک کام اور کروہ کے بیچ میں کلی آتا ہے یہ بھاگوات کی پرمپرہ ہے کلی مانے مت بھید پراتکولیس سے ورجنم نہیں ہونا چاہیے آنکولیس سے سنکلپ ہونا چاہیے یہ سب کلی ہیں پتہ کچھ کر رہا ہے بیٹا اور سوچ رہا ہے یہ سب کلی ہیں کہہ نہیں رہا ہے لیکن سوچ رہا ہے یہ کلی ہے مادو جی نے کہا مت جاؤ ستی سے بلا با نہیں آئے گا ستی بولے گی نہیں بینا بلائے بھی جانا چاہیے پتہ کے گھر پراتکول سوچا یہ کلی ہے کلی کے اکتیس ارث ہیں تھوڑے میں سمجھ زیادہ ہو گیا اس نے بھاگوات کی پرمپرہ وستریت ہے او جانا بھاگوات کی پرمپرہ شورٹ میں ہے ہے وہ بھی سہیے موسیقی 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 موسیقی